دوستو آج اگر ہم بات کریں وشو بھر کی سب سے بڑی چنوٹی کے بارے میں تو یہ چنوٹی کوئی اور نہیں بلکہ وشو بھر میں پھیلی خطناک بیماری کورونا وائرس ہی ہے جس کا خڑکم وشو بھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں بھارت میں اس خطناک وائرس سے پیڑت لوگوں کی سنکھیا لگاتار بڑتی نظر آ رہی ہے جس میں ایک اور پیشنٹ کا نام سامنے آ چکا ہے اور یہ کوئی یون نہیں بلکہ بولیورڈ انڈسٹری کی سپر سٹار ہے کنکا کپور لیکن جب پورے دیش کو آج کنکا کپور کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تو وہیں پورا دیش آج ان کی اگینس کھڑا ہوا ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سبات کی جانکاری لے کر آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کے آن تک بنے رہیے گا تاکہ آپ کوئی بھی جانکاری مص نہ کر پائے جیسا کی حالی میں ہم سب ہی نے یہ خبر سنی ہے کہ بولیورڈ انڈسٹری کی پاپولیس سنگر کنکا کپور بہت ہی خطناک وائرس یعنی کہ کورونا وائرس کی چپیٹ میں آ چکی ہے اور اس خبر کو سننے کے بعد لکھناو سے کانپور تک یہاں تک کہ جیپور میں بھی ہر کمپ مچا ہوا ہے ان کے جانچ کے بعد ان کے کوویڈ نائنٹین پوزیٹیف پائے گئے ہیں آپ کو بتا دے کنکا کپور جب لندن سے لوٹی تو یہ ویڈاوٹ کورنٹائن پارٹیوں میں شامل ہوتی رہی یوپی پولیس ادھکاریوں کے مطابق کنکا کی ایک پارٹی ڈالی گن ستھت پورو بی ایس پی سانسات اکبر احمد ڈمپی کے گھر ہوئی تھی یہ پارٹی سولہ مارچ کو اوگنائز کی گئی تھی اس کے بعد کنکا نے دو اور پارٹی لکھنوں میں کی جس کے بعد ویکانپور گئی تھی اور لکھنوں کی آیوجیت پارٹی میں لگ بھگ پانچ سو سے زیادہ لوگ تھے اس پارٹی میں راجستان کی پورو مکہ منتری بسندرہ راجے اور ان کے بیٹے سانسات دشن سنگھ بھی شامل تھے کنکا کی کورونا کی جانچ ہونے کے بعد بسندرہ راجے اور دشن سنگھ نے خود کو سیلف آئیسولیٹ کر لیا ہے جب سے جنتہ کو اس بارے میں خبر ملی ہے تب سے ان کے بیچ یہ سوال بنا ہوا ہے کہ کنکا کے ذریعے دیش کے کئی لوگ کورونا کے چپیٹ میں آئے ہوں گے اور اب جنتہ کا کہنا ہے کہ یوپی سرکار اس کے اگین سخت قدم اٹھائیں اور ایسے میں جب پورے وشو میں کورونا وائرس کا کہر مچا ہوا ہے یوکی سرکار نے سب سے پہلا قدم اٹھا کر تاج محل ہوتیل کو سانیٹائز کروانے کا آرڈر دیا جہاں کنکا لنڈن سے آنے کے بعد ٹھہری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یوگی سرکار نے لکھنو کانپور یہاں تک کی نویڑا کو بھی سانیٹائز کروانے کا آرڈر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ کورونا کا سب سے زیادہ ایڈلٹ لکھنو میں دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کے ساتھ یوپی پولیس شالیمار گیٹ اپارٹمنٹ پہنچ کر اس بات کی جانکاری جھٹا رہی ہے کہ اس پارٹی میں کون کون سے لوگ کنکا کے سمپرک میں آئے تھے تاکہ ان لوگوں کو تلاش کر ان کی جانچ کی جا سکے تب سے کنکا کپور کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے تب سے انہیں میڈیکل نگرانی میں رکھا گیا ہے وہی کنکا اب تک جن جن لوگوں سے ملی ہیں ان لوگوں کو بھی ابزوریشن میں رکھا گیا ہے تاکہ کسی کے اندر بھی اس بیماری کا لکشن دیکھتے ہی اسی صحیح سے اوگت کیا جا سکے اور اس ویکتی کو بچایا جا سکے ہماری بھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ابھی زیادہ سے زیادہ ساوڑھانی برتے جتنا ہو سکے لوگوں سے کم ملے اور جب زیادہ ضروری ہو تب ہی اپنے گھر سے نکلے کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سے پہل آپ کو اس خطناغ بیماری سے بچا سکتی ہے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ اور آپ کے پریوار کا کوئی بھی صدس سے اس خطناغ بیماری سے پیڑت نہ ہو